بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم سور یاسین کا پہلے مبین پڑھیں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ ان میں ان غلطیوں کی نشانتے ہی بھی کریں گے جو کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح سور یاسین نماز میں بھی لوگ پڑھتے ہیں تو اگر وہ غلطیاں نماز میں آ جائیں تو اس کے وجہ سے معنی بھی خراب ہو جاتا ہے اور نماز بھی خراب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ سور یاسین کس طرح پڑھنا ہے ان میں جو بڑے بڑے غلطیاں ہیں جس کو لہنی جلی کہتی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان غلطیوں کی نشانتے ہی کروائیں گے انشاءاللہ جو تلفزات کی غلطیاں ہیں اور اسی طرح ہم ایک ایک مبین پڑھیں گے جو کہ ہم انشاءاللہ سور یاسین کو جتنا بھی مبین بنتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے تو اس ویڈیو میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سور یاسین تو پڑھتے ہیں روزہ نہ تقریبا ہر مسلمان سور یاسین پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کا دل ہے تو اس ویڈیو میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سور یاسین کو تو ایسی بھی پڑھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح پڑھیں اور میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں اور آپ کے لئے بھی تو آپ کے لئے بھی یہ لازمی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی سواب ہو جائے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم اچھا ہے آپ اس آیات میں والقر قاف ہے تو اس کو قاف پڑھنا چاہیے اگر آپ اس کو قاف پڑھیں گے جو کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے وجہ سے معنی خراب ہو جاتا ہے معنی فاسد ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس کو والقرآن الحکیم پڑھتا ہے والقر جو کہ غلطی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے قاف ہے وَالقرآن الحکیم لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اب اس آیات میں صاد ہے اسی طرح طا ہے اور قاف ہے یہ تینوں پر حروف ہے اس کو پر پڑھنا چاہیے پھر عام طور پر لوگ اس کو صاد ہے تو اس کو صراط صراطٍ مُسْتَقِيم یعنی صاد کو سین سے بدل کرتا ہے جو کہ بہت بڑی غلطی ہے کوشش کرنا چاہیے کہ جو حرف ہو ان کو وہی مخرج سے اور انہی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے صاد ہے صراطین تو صاد کو بھی سین سے تبدیل کرتے ہیں اور اسی طرح طا ہے تو اس کو تا پڑھتے ہیں پھر مستقیم میں قاف ہے اسی طرح اور اس کو پھر سے قاف سے تبدیل کرتے ہیں تو ان اس آیات میں تین غلطیہ آ جائے گی صاد کو سین سے طا کو تا سے اور قاف کو قاف سے تو یہ بہت بڑی غلطیہ ہے اس آیات میں جو کہ اللہ نے جلے کہہ رہاتی ہے اس کو تنزیلالعزیز الرحیم تنزیلالعزیز الرحیم لتنذره 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 قوماً ما انذره قوماً ما انذره لیتنزیرہ آباؤہم آباؤہم فہم غافلون فہم غافلون اب اس آیات میں لیتنزیرہ ذال ہے اس کو باریک پڑھنا چاہیے پھر بعض لوگ اس کو ذا سے پڑھتے ہیں لیتنزیرہ لیتنزیرہ یعنی ذال کو ذا سے تبدیل کرتے ہیں یہ ذال ہے ذال پڑھنا چاہیے اس طرح قوما اس کو قوما پڑھتا ہے قوما قوما ما انذیرہ ذال ہے انذیرہ آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول لقد حق القول لقد حق القول علا اکثرهم علا اکثرهم علا اکثرهم فہم لا يؤمنون فہم لا يؤمنون اس طرح اس آیات میں بھی مسلسل قاف آ رہے ہیں لقد حق القول تو یہ قاف ہے قاف نہیں پڑھنا چاہیے لقد حق القول عام طور پر یہ لوگ پڑھتے ہیں قاف کی جگہ قاف پڑھتے ہیں جو کہ نہیں پڑھنا چاہیے لقد حق القول علا اکثرهم فہم لا يؤمنون انہ جعلنہ انہ جعلنہ انہ جعلنہ في اعناقهم اغلالا 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 فہی الى الاذقان فہی الى الاذقان فہی الى الاذقان فہم مقمحون فہم مقمحون انہ جعلنہ فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فہم مقمحون ابھی سایت بئی شدر اعناقهم قافه اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان اس کو با ام طور پر لوگ الى الاذقان الى الاذقان فالتہ اغلالتہ اذقان مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اے دیهم اے دیهم اے دیهم سدًّا وَمِنْ سدًّا وَمِنْ سدًّا وَمِنْ فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اے دیهم سدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُهُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَا وَخَشِيَا الرَّحْمَانًا بِالْغَيْبِ 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 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَا الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ 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 وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اچھا اب اس آیات میں مَا قَدَّمُوا اِقَافِهِ قَدَّمُوا نہیں ہے اس طرح شَيْءٍ شَيْءٍ نہیں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ معروف کرنا چاہیے شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ أَحْصَيْنَاهُ معروف ہے مجہول نہیں ہے صاد یا زبرصی ہے اور اس طرح صاد ہے تو اس کو سین سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے اَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ایک بار پھر پڑھتے ہیں آپ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى شِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الْرَحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقُمَحُونَ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْئِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دوستو یہ تا ہمارا آج کا درس سورہ یاسین کا پہنے مُبین جو کہ ہم نے تجویت کے ساتھ حرف بحرف پڑھ لیا اور ساتھ ساتھ ان غلطیوں کی نشاندے ہی بھی کے جو کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو میرے لئے اور آپ سب کیلئے زخیر آخرت بن جائے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح آپ لوگ یہ ویڈیو خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ سب کو بھی ثواب مل جائیں